بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ تمام بہن بھائیوں کو پہلے شوگر کا وظیفہ تو بتا چکا ہوں لیکن میں نے سوچا کہ جو میرے پاس وزٹ کرتے ہیں میرے بہن بھائی اور بیٹے بیٹیاں تو بہت دفعہ میں ایک سادہ سا نسخہ ان کو دیتا ہوں بتاتا ہوں تو اس سے بہت زیادہ اچھا ریزلٹ آ رہا ہے تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ایک سادہ سا اور بہت ہی چیپ سا نسخہ ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو آج ہم شوگر کے بارے میں ایک انتہائی مجرب اور بہت ہی آسان سا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اگر میرے بہن بھائیوں میں سے کسی کو میرے بیٹے بیٹیوں میں سے کسی کو شوگر کی تکلیف ہو تو وہ اس طرح کریں کہ بیس گرام بیری کے پتر لے لیں بیس گرام بیری کے پتے لے لیں اور ان کو دھو کے سکا لیں یعنی خوش کر لیں اور پندرہ گرام کلونجی لے لیں یہ دونوں چیزیں اکٹھی آدھا کلو پانی کے اندر ڈال دیں اور چولے پہ اچھی طرح پکا لیں ایک دفعہ پھر بتایا دیتا ہوں بیس گرام بیری کے پتے لے کے ان کو خوش کر لیں اس کے ساتھ پندرہ گرام کلونجی لے کے آدھا کلو پانی میں ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح پکا لیں اور چھان کے یعنی پانی علیدہ کر کے اس پانی کو آپ پی لیں انشاءاللہ تعالی یہ تو ایک دن کا عمل ہے آپ نے اسی طرح گیارہ دن یہ عمل کرنا ہے اللہ کے فضل سے آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی اور واضح طور پہ آپ کو آرام آئے گا اللہ تعالی آپ کو ایسے ہر موزی مرض سے نجات عطا فرمائے میری بہت سی دعائیں آپ کے لئے اگلے پروگرام تک میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ